اپنے کرنے بہتی ہونے دی کو دھیان سے دیکھا ہے بڑی تیچی کے ساتھ اپنے اوریجن پائٹ سے بہنا شروع کرتی ہے شروعات سے ہی اس کا لکشے اپنی منجل ساغر کو پراب کرنا ہوتا ہے راستے میں ہجاروں بعد آئینے پر انہیں لگا تار بہتی رہتی ہے بھلے ہی کچھ جگہ اوپر اس کی رفتار کم ہو جائے لیکن وہ رکھتی کبھی نہیں ہے اپنی سریلی آواز کے ساتھ بہتی ہونے دی اپنی منجل کی اور لگا تار بڑھتی رہتی ہے اور کیسے بھی ہو اپنا لکشے پراب کر ہی لیتی ہے سوچو یہ ندی بیچ میں ہی بہنا چھوڑ دے تو کیا ہوگا اس کا پانی ٹھہر جائے گا اور وہ کچھ ہی دنوں میں سنکر نشٹ ہو جائے گا دوستو یہ ہی ہماری لائک میں بھی ہوتا ہے یدی سفل ہونے کے لیے آپ کوئی لکشے تیہ کرتے ہیں اور اس لکشے تک پہنچنے کی پہلی سرت یہ ہے آپ کو اپنی لکشے جو لگاتار بڑھتے رہنا ہے یدی کہہ رکھے تو اسفلتہ مسجد ہے اپنے منپسن لکشے تک پہنچنا آسان کا لیہ نہیں ہوتا یدی آسان ہوتا تو آج دنیا کے سبھی لوگ سفل ہوتے ہیں سفلتہ کے راستے میں بہت سی وعدائیں آپ کے سامنے موفیلائیں کھڑی ملتی ہیں یہ وعدائیں ہمیں لوگنی کی پوری کوشش کرتی ہیں جن لوگوں کا کونفیڈنس لیول کم ہوتا ہے وہ ان پریشانیوں کے آگے چھوک جاتے ہیں اور اسفلتہ کو شکار کر لیتے ہیں اور بعد میں اپنے بھاگیا کو کوشتے ہیں لیکن آپ جیسے بھی لوگ ان پریشانیوں کو سینہ تام کر سامن کرتے ہیں بھل ہی ٹارگیٹ تک پہنچنے کی سپیڈ میں کچھ سمیں اور لگ جائے لیکن لکھتے کبھی نہیں ہوں اور جو لوگ لکھتے نہیں ہیں انہیں اپنی منجر تک پہنچنے سے کوئی نہیں لوگ ستھیان رکھئے لکھتے تک پہنچنے کے لئے لگاتار چلتے رہنا پہلی شرط لگاتار بہتی ندی ہی اپنی لکھتے تک پہنچ پاتی ہے سمیں ہمیشہ چلتا رہتا ہے اس لئے دنیا کا ہر انسان سمیں گھا گول آم ہوا ہمیشہ چلتی رہتی ہے کبھی کمرفتار سے تو کبھی تیجی سے لیکن ڈکتی کبھی نہیں اس لئے دنیا کے کسی بھی جیو کا جیوان ہوا کے بینا سمبھ بھی نہیں ہے سمپون بھرمان جس میں عربوں گیلکسی ہیں خربوں تارے ہیں اور انگنط گرہ سبھی چلتے رہتے ہیں کبھی رکھتے نہیں پرکرتی کا نیم ہے کہ جو رک گیا اسفل ہونا یا نشٹ ہونا اس کا تیہ ہے یدی آپ اپنے گول کو پراب کرنا چاہتے ہیں تو آج سے اپنی کمر کس لیجے خود سے وعدہ کیجئے کہ کبھی رکے گے نہیں ویوے کا ننچی نے صحیح کہا تھا اٹھو چاہو اور لکشہ پرابتی تک مت روحو سوچو کہ جو لوگ اپنا لکشہ کے پر اس لئے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کے لئے چلنا بہت پڑے گا اس سے زیادہ بڑی اسفلتہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ سفلتہ اور اسفلتہ تو بات کی بات ہے خود کو بینا بریاس کے اسفلتہ کیوں دخل دینا اس سے برا کچھ ہو ہی نہیں سکتی تو دیر کس بات کی ہے دوست یہاں سفلتہ کا رہسیہ یہ ہے آج اور ابھی سے کمڑا کسیم اور لکشہ تیہ کر کے اس کی اور چلنا شروع کر دو چلتے رہو اور بیج راستے میں آئی بات ہوں کا سینہ تان کے ان کا سامنا کرو تو سفلتہ آپ کے قدموں میں ہوگی